اسلام علیکم میرے بین بھائیو کیسے آپ حیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے شاد بات رکھے جہاں بھی رکھے تو آج کا جو میرا ٹائٹل تھا وہ ہے بڑی عید کی بڑی خوشیاں تو بڑی عید کی بڑی خوشیاں آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہوں آج چاند رات ہے اور بچوں نے بہت ہی خوبصورت مہندی لگائی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں ان کی مہندی کتنی پیاری ہے ان کی بڑی عید نے ان سب کو مہندی لگائی ہے مہندی لگانے کے بعد میں پنکھے کے آگے ان کی مہندی کو ڈرائی کر رہی تھی تاکہ بچوں مہندی لگاتے ہیں تو فوراں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ دو دو کیونکہ انہوں نے وہ کلر دیکھنا ہوتا ہے اس لئے میں نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے اور ان کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں تو یہاں بھی ان کی آپی بھی مہندی لگا رہی ہے کیونکہ اس نے پہلے بچوں کو مہندی لگائی ہے اور لاسٹ میں وہ کہتی تھی کہ میں خود مہندی لگاؤں گی تو ابھی کچھ ڈیسائیڈ تو نہیں کہا رہی پھول کون سا بناوں گی لیکن آج کل جو پرانے زمانے میں وہ ایک گول سا ٹکا بناتے تھے اور آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے ڈاڑ سے وہی چاہ رہے ہیں وہی ٹرینڈ ہے تو وہ وہی بنائے گی امید ہے لیکن یہاں پہ جو مہندی بنی ہے وہ سیم ویسی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے مجھے تو مہندی بہت پسند ہے چاہے عید ہو یا ویسے ہی گرمیاں ہو تو میں بچوں کو اکثر لاکے دیتیوں کے لگائیں تو بڑی عید کی بڑی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو تو آج ہے عید کا دن ایک دفعہ پھر آپ سب کو عید مبارک تو یہ ہے ہمارا بیر اچھا ہماری جو گائیں ہیں نا یہ دیرے پہ بندی ہوتی ہے اور عید والدن نا بچوں نے رات کو اپنے پاپا کو بولا تھا کہ صبح گائیں نا گھر لے کے آئیں اور گائیں گھر سے ہی ہم لوگ رخصت کریں گے زبا کے لیے تو آج سنت ابراہیمی جو ہم نے ادا کرنی ہے تو اس سے پہلے گائیں کو گھر لے کے آئیں ہیں ابھی ابھی نماز ہتم ہوئی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس کو گھر لے کے آئیں ہیں تو یہاں پہ میری بیٹی ویڈیو بنا رہی ہے کیونکہ میں کمرے کے اندر تھی اور کچھ کام بستر وغیرہ ان کے فولڈ کاری تھی تو میری جو بیٹی اس کو بہت شوق تھا گائیں دیکھنے کا کیونکہ گائیں زیادہ ڈیرے پی رہتے ہیں گھر میں ہم لوگ بڑا کم لے کے آتے ہیں لیکن زبا ہونے سے ایک دن پہلے یہاں کچھ دیر پہلے ہم ان کو گھر میں ضرور لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی ملازم نے لاکہ نہ اس جگہ پہ اس کو باندھی ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑی پور سکون ہے اور بلکل بچوں کو مار نہیں رہی تھی بلکہ ان کے ساتھ بلکل اٹیش تھی ان کے بچے اس کے پاس جارے تھے اس کو ٹچ کر رہے تھے لیکن ان کو یہ بلکل کچھ بھی نہیں تھی کہہ رہی اور مجھے بھی بڑا اچھا لگا اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے کیونکہ میں نے خود تو میں اندر کام کر رہی تھی تو یہاں پہ پھر میری بیٹی ویڈیو بنا رہی تھی تو اندر جا کے مجھے بھی یہ بہت خوبصور لگی ماشاءاللہ سے اللہ تعالی سب کی کربانیوں کو قبول کرے اور اللہ پاک سب کو لمبی زندگی دے صحر دے تندرستی دے اور اپنی فیملی کے ساتھ اسی طرح ہشیاں منائیں جیسے میں اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ منا رہی ہوں پھلالمین کے جو ماں بہنیں بیٹی ہیں سب اپنے ماں باپ کے ساتھ عید منائیں اور جو ملک سے باہر ہیں اللہ پاک ان کو بھی دھیروہ ہشیاں نصیب فرمائے اس عید کی اور یہاں پہ دیکھیں جی ابھی تھوڑی دیر بعد گائیں کو یہاں سے لے جائیں گے زبا کرنے کے لیے تو آج سنت ابراہیم ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے ماشاءاللہ سے تو یہاں پہ دیکھیں جی گائیں اب تھوڑی دیر میں یہاں سے جائے گی مجھے بہت اچھا لگا ابھی یہ رات کو بارش ہوئی ہے فرش تھوڑا سا گیلا تھا اس لئے بڑی اتیاز سے اس کو اندر لے کے آئے ہیں اور اس کو گراج میں باندھا ہوا تھا ابھی یہ گراج وغیرہ یہ ساری صفائی کرنی ہے تو صبح کا ٹائم تھا نماز ادا کی اس کے بعد گائیں کو لے تو انشاءاللہ بڑی جلدی اب اس کی کروانی ہم لوگ کرنے والے کیونکہ سب سے پہلے ہماری کروانی ہوتی ہے تو یہاں پہ ملازم دیرے سے آیا اب اس کو یہاں سے لے کے یہ آفیس چلا جائے گا دفتر ہے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کے بیل بدے ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ہم لے کے جائیں گے اور اس کی کروانی اسی جگہ پہ ہوگی اور وہاں پہ بہت سارے لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم باہر نہیں جاتے نہ بیٹیوں کو جانے دیتے ہیں تو ملازم اس کو بڑی اتیاز سے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کبھی دیرے سے باہر نہیں نکلی دیرے کے اندر ہی رہتی تھی تو اللہ کر کے ہم نے سنت ابراہیم ادا کر دی ہے یہاں پہ گوشت آیا اور باقی تو ہم نے سارا وہاں پہ ہی باند دیا کیونکہ وہاں پہ دروازے گیٹ کھلے ہوتے ہیں اور کھلا تقسیم کیا جاتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ گوشت کو سارا گھر لے کے آئے ہیں بلکل ہم وہی لے کے آئے ہیں جو میں نے تھوڑا سا رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا ہے ایک ایک کلو کے میں نے پیکٹ یہ بنائے ہیں یہ میں آپ کے سامنے کہا رہی ہوں اس کمرے میں اسی لگا ہوا تھا تو میں نے گوشت پھی یہاں پہ لے آئی باقی ہم نے سارا گائیں کا گوشت وہاں پہ ہی تقسیم کیا جہاں پہ یہ زبا ہوئی بلکہ ہم جو اپنا حصہ ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ باند دیتے ہیں لیکن ضرورت کے مطابق جو ہمارے نزدیکی ہیں ان کو دے دیتے ہیں باقی تو میرے سارے سسرار والے یا میکے والے سارے کربانی ماشاء اللہ سے اپنی اپنی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے شاپر منگوالیے تھے اور ان کو پھر میں پیک کروں گی پیک کرنے کے بعد پھر میں لازم کے ہاتھ بھیج دوں گی جن جن کے گھر بھیجنا ہے کچھ اپنے گھر میں میں سے میں تھوڑا سا رکھ لوں گی جو تین دن میں استعمال کروں گی اور اس کے بعد بلکل ہتم اس گوشت کو کار دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی ایک ایک کلو کا میں شاپر بناوں گی اور سارے اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کروں گی باقی کا گوشت تو باہر ہی تقسیم کر دیا کیونکہ کربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم گوشت جب تقسیم کریں تو برابر سب میں تقسیم کریں گریب امیر رشتے دار پڑوسی سب کا حیار رکھیں یہ نہیں کہ ہم نے کربانی کی لوگوں کو دکھانے کے لیے گوشت رکھ دیا اپنی فریج میں یہ بہت بری بات ہے گوشت جو میں کہتی ہوں ہم نے جو فریج میں بھی رکھا تھا نا جو فریج میں بھی تھا بلکہ وہ بھی تقسیم کر دیا کہ یہ نہ دیکھا کہ کل کے لیے ہے کہ نہیں ہے لیکن جو دروازے پہ آیا ہے اسے کبھی حالی نہیں لوٹانا چاہیے کیونکہ وہ بڑی امید لے کے آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی اب میری بیٹی تیار ہو کے آئی ہے تہا پسند ہے اور اس کی حالہ لے کے آئی تھی حالہ ہر عید پہ سوٹ لے کے آتی ہے وہ صرف اس کا نہیں لے کے آتی پوری فیملی کے لے کے آتی ہے میرے بھی لے کے آتی ہیں وہ دو سے تین میرے بھی ڈریس لے کے آتی ہیں تو یہ نور کا جو ڈریس میری سسٹر لے کے آئی تھی ماشاءاللہ سے تیار ہوئی ہے ابھی یہ آپ سب کو بائے بائے کرے گی اور آپ سب کو عید مبارک نور کی طرف سے یہاں پہ میرا بیٹا میرا بیٹا ہر ویڈیو پہ اسی طرح لیٹا ہوتا ہے اور میں اب اس کو بولوں گی تو یہ تھوڑا سا سمائل کرے گا پھر اپنے موبائل کے ساتھ وہ نہ ٹیچ ہو جائے گا بابا کا موبائل اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے یہ اس کا ڈریس بھی اس کی حالہ لے کے آئی تھی اس کی کزن لے کے آئی تھی لہور سے حالہ کی بیٹی اچھا یہ والا ڈریس میں نے اس کا حریدہ تھا گولڈن کلر کا اور اور آف وائٹ وائٹ یہ تینوں کلر اس میں میکسی تھے اور مجھے یہ ڈریس بہت پسند آیا تو میں نے کہا کہ چلے میں جو اس کی حالہ لے کے آئی تھی یہ اگلے دن پہنے گی اور وہ بھی اس کا ڈریس بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ سے اس کے جوتے بھی مجھے بے انتہا سینڈل اس کے مجھے پسند آئے اور آپ کو کیسے لگے ہیں ویڈیو میں ایک اچھا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اور پلیس ویڈیو کو فل واش کیجئے کہ یہاں پہ دیکھیں میری بیٹی کی چوڑیاں اور مہندی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے اور اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو ہوشی رکھے اور عباد رکھے جہاں بھی رکھے تو ابھی سب یہ ٹی وی دیکھ رہے تھے ساتھ ہی یہ کھانا تیار ہو گیا اچھا جو میں نے کھانا بنایا تھا وہ ویڈیو میں میں بلکل ایڈ نہیں کر سکی نہ میں ویڈیو بنا سکی کیونکہ اس ٹیم تو کھانے کی جلدی ہوتی ہے تو مجھے ویڈیو بنانا یاد نہیں تھا کیونکہ گوشت تقسیم کرنا آگے پیچھے دیکھنا پھر وہ بندے اتنا نہیں وہ رہتا تو یہ جو کھانا ہے یہ میری سسٹر نے بنایا تھا یہ ان کے گھر ہم لوگ گئے تھے یہ وہ والی ویڈیو تو میں نے کہا کہ میں یہ والی ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے میری سسٹر نے بہت اچھا کھانا بنایا صرف وہ کھانا ہی اچھا نہیں بناتی برکہ اس کو ڈیکوریٹ اور اس کو پرزنٹ وہ بہت ہی ایک مختلف طریقے سے کرتی ہیں کہ کھانے کی لکھ اتنی حبصورتوں کے کھانے کو بار بار دل کرتا ہے چاہے پیٹ میں گنجیش ہو یا نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں میری سسٹر نے سیلٹ بنایا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا یہ سیلٹ تھا مجھے بہت پسند آیا اس کی وڈیو بناتی ہوں اور اس کے ساتھ انہوں نے فروٹ کٹا ہوا تھا ساتھ بریانی تھی یہ چار تھی بچوں کے لیے اور ساتھ چکن بھی بناوا تھا کیونکہ میرے جو بچے ہیں نہ تو یہ بکرہ گوشت کھاتے ہیں نہ یہ بیف کھاتے ہیں یہ مٹن بیف پسند نہیں کرتے نہ فیش بلکہ وہ چکن ہی پسند کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی زیادہ چکن ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بکرے کی کربانی کی تھی ہم نے بیف کی کی انہوں نے مٹن کی کی لیکن دونوں گھر کے بچے یہ بیف اور مٹن نہیں کھاتے تو یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ میری سسٹر نے بنایا تھا چکن اور ابھی ہم کھا رہے ہیں کھانا کھانا جیسے ہی ہتم ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آگے والی ویڈیو اچھا جی یہ اس سے اگلا دن تھا اور یہ والا جو نور کا ڈریس ہے یہ میں نے حریدہ تھا بزار سے جو مجھے بہت پسند تھا اور نور کو بھی بڑا پسند تھا لیکن جو کال والا ڈریس تھا وہ نور اور مجھے ہم دونوں کو بڑا پسند تھا ماشاءاللہ اس کا کال والا اور آج والا دونوں ڈریس بہت ہی حوپسورت ہیں لیکن آج عید کا دوسرا دن ہے تو میں بچوں کو لے کے باہر گئی تھی کیونکہ گھر میں رہ رہ کے بچے بھور ہو جاتے ہیں تو بچوں کو بولا کہ کیوں نہ آج عید کا دوسرا دن ہے کال تو کربانی میں مصروف تھے تو چلیں پھر آج باہر جاتے ہیں تو بچوں کو ہم لے کے باہر آئے تھوڑی سی بچوں کو اونٹی گھرائی وغیرہ سیر کروائی کچھ کھانا کھلایا لیکن جہاں پہ میں نے ان کو پیزا کھلایا وہاں کی ویڈیو میں نے بلکل نہیں بنائی کیونکہ گیدرنگ وہاں پہ بہت زیادہ تھی اور لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ فول انجوائے کارے تھے تو مجھے کیمرہ ہاتھ میں پکڑنا بلکل پسند نہیں آیا کہ کسی کی فیملی کی ویڈیو بنانا چاہے ہمیں اپنی فیملی کی بنا رہی ہوں لیکن دوسروں کے بچے بھی بیچ میں آ رہے تھے تو میں نے اچھا نہیں سمجھا یہاں پہ دیکھ جی یہ لوکیشن مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے ساتھ ہی اس کے نا یہ جو نیچے والی سائٹ ہے اس کے ایک سائٹ پہ یہ جو پودے لگے نا اس کی دوسری سائٹ پہ ایک نہر سی ہے چھوٹا سا وہ پانی گزرنے والا راستہ ہے اور بہت ہی خوبصور جگہ ہے لیکن ابھی تھوڑی سی یہاں پہ دھوپ تھی اور گرمی تھی تو میں پھر بچوں کو لے کے ان کو چل گئی تھی پیزا کھلانے کے لیے پیزا کھلانے کے بعد جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو بہت زیادہ گیادرنگ تھی اور بچوں نے شور مچایا کہ جھولے لینے ہیں لیکن ہم نے بچوں کو منا لیا کہ ہم نیکس ٹائم آئیں گے آپ کو جھولے ضرور دلائیں گے اور بچے بھی مان گئے کیونکہ گیادرنگ بہت زیادہ تھی ماشاء اللہ سے ہر کوئی عید کے دوسرے دن تیسرے دن گھر سے باہر نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے کیونکہ یہ عید کے جو ہاس دن ہوتے ہیں یہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ہدھ کے ساتھ بندہ گزارتے ہیں اور میری حال میں اس کو مکمل انجوئے کرنا چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں شام کا ٹائم ہونے والا پیزا تو ہم نے کھا لی ہے ویڈیو نہیں بنائیں اب یہاں پہ شام کا ٹائم ہونے والا ازانو کا ٹائم بھی ہو گیا تھا تو پھر ہم نے ایک محجد دیکھی اور میرے ہسپن نے وہاں پہ نماز ادا کی شام کی تو میرا پھر یہ عید ولاغ آپ کو کیسا لگا ہے اگر میرا یہ عید ولاغ آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو فول واج کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا اسی پیارے سے ولاغ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی